بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا اپنی دوسری مدد مکمل کر کے 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور آئی ایس پی آر نے کیٹیگوری کے لیے بتا دیا ہے کہ جنرل باجوا ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے اس کے باوجود بھی چیم اگویاں ہیں کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں گے کچھ پلٹیکل پاورز تھوڑا سا فیر کا شکار ہیں لیکن یہ سارے فیر جو ہے آئی ایس پی آر نے کلیر کر دیئے کہ وہ کسی صورت ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو جنرل باجوا کے بعد جو کینڈیڈیٹ ہیں آرمی چیف بنے کے آج کے وی لاغ میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو اس سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے یہ جتنے پانچ جنرل ہیں آرمی چیف کے کینڈیڈیٹس ان سب میں کچھ چیزیں مشترک ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے جو جنرل آفسرز ہیں یہ سارے کے سارے انفینٹری کے آفسرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پانچ جو ٹاپ موسٹ جنرلز ہیں ان پانچ انفینٹری آفسرز میں سے تین آفسرز کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے ایک کا تعلق ایف ایف ریجمنٹ سے ہے ایک کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے تو یعنی کوئی بھی پاکستان آرمی کا چیف جب بنتا ہے تو اس کا فائٹنگ عام سے ہونا ضروری ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو سارے جنرلز ہیں یہ وہ جنرلز ہیں جنہوں نے دہشتگردی کی جنگ میں براہ راست ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ حصہ لیا ہوا ہے اور سارے کے سارے جنرلز ہی ایکولی کیپیبل ہیں ان کی کیپیبلیٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور سارے کے سارے جو جرنیل ہیں ان میں ماز سوائے جنرل آسن کے سارے لوگ دو ہزار انیس میں میجر جنرل سے لیفٹین جنرل کے عدوں پر پرموٹ ہوئے جنرل آسن منیر دو ہزار اٹھارہ میں پرموٹ ہوئے تھے تو ایک اور ساتھ اس کے بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی چیف بننے کے لیے خالی سینیورٹی کرائیٹیریا نہیں ہے اس کے لیے سینیورٹی کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ڈسکریشن ہوتی ہے جو اس وقت کا وزیراعظم ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ آرمی چیف بنا دے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آفیس نام مگواتا ہے اور چیف آف آرمی سٹاپ جو ہے چار سے پانچ لوگوں کو شورٹ لسٹ کر کے وہ بھیجتا ہے ویا دیفنس منسٹری اور یہ نام جاتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس اور پرائم منسٹر انڈر آرٹیکل ٹو فورٹی تھری اور اس کی آگے جو شک نمبر تین ہے اس کے تحت ان چار پانچ بھیجے ہوئے ناموں سے جن کے اندر چیف آف آرمی سٹاپ جو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاپ ہوتا ہے اس کی انپوٹ شامل ہوتی ہے ان میں سے ایک نام شورٹ لسٹ کر کے وہ آگے فرورڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو کہ پوری مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے اور یہ نام بھیجے جاتے ہیں اور وہ تمام سرویسیس چیف کو اپائنٹ کرنے کا اسی کے پاس اختیار ہوتا ہے تو یہ جو نام بھیجتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان یہ بائنڈنگ ہوتا ہے پریزیڈنٹ پہ کہ اس کو وہ اوکے کرے تو پھر آرمی چیف کی تیاناتی ہو جاتی ہے اس کی تیاناتی ایک بات ہے کہ پہلے نہ کی جائے اس کی ایک حکمت ہے کہ اگر پہلے آرمی چیف لگ جائے تو جو بیچ کا گیپ ہے وہ کوئی چار افتے کا ہے یا مہینے کا ہے تو پھر چین آف کمانڈ کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے اسی لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آخری ایک دو ہفتوں کے اندر چیف کو اپائنٹ کیا جاتا ہے تو ناظرین یہ تو ایک چھوٹی سی ڈیٹیل تھی اور اس کے ساتھ اب بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں سب سے پہلے کینڈیڈیٹ ہیں لیفٹن جنرل سید آسم منیر احمد شاہ اور یہ ریٹائر ہو رہے ہیں لیفٹن جنرل بائیس نومبر دوہزار بائیس کو پہلے تو یہ لسٹ کے اندر سی ڈیٹی میں ٹاپ موسٹ جنرل ہیں اور یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ لیفٹن جنرل کے عوضے پہ پرموٹ ہوئے یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور ان کا تعلق سیونٹین اوٹی ایس سے ہے جو منگلہ والا کورس ہوتا ہے سیونٹین اوٹی ایس کی ایکویلیٹی میرے حساب سے بنتی ہے سیونٹی فیفت یا سیونٹی سکس لانگ کورس کے ساتھ 76 ستہ تر لانگ کورس کے ساتھ اس کی سینئورٹی بنتی ہے اور ان کی یونٹی ہے ٹونٹی تھری ایف ایف ریجمنٹ اس وقت یہ جی ایچ کیو میں قواتر ماسٹ جنرل کے عوضے پہ تیعنات ہیں اور انہوں نے گجرہ والا کی کور جو تھائٹی کور ہے اس کو بھی کمانڈ کیا ہوا ہے ستارہ جون دوہزار اننی سے لے کر چھے اکتوبر دوہزار اکیس تک وہ آئی ایس آئی کے 23 میں ڈی جی بھی رہے ہوئے ہیں اور ان کا ٹینیور جو ہے وہ 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک ہے یہ ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہوئے ہیں اور ان کا جو ڈی جی ایم آئی کا ٹینیور ہے وہ 2016 تا اکتوبر 2018 ہے یہ کمانڈر ایف سی اینے رہے ہوئے ہیں کمانڈر ایف سی اینے فورس کمار نوردن ایڈیا کا جو کمانڈر ہوتا یہ وہ بھی رہے ہوئے ہیں اور ان کے بعد نمبر آتا ہے سینورٹی میں جنرل لفٹین جنرل ساہر شمشاد مرزا کا جن کا تعلق آٹھ سندھ ریجمنٹ سے ہے یعنی یہ بھی انفینٹری آفسر ہے اور یہ انیس سو ستاسی کو پاس آؤٹ ہوئے اس وقت یہ ٹین کور یعنی راولپنڈی کور کے کمانڈر ہیں اس سے قبل یہ چونتیسویں سی جی اس چیف آف جنرل سٹاف رہے ہوئے ہیں جی ایچ کیو میں جب ضربے عزب ہو رہا تھا تو یہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھے اور یہ جنرل رہیل شریف کے ساتھ ان کی بڑی کوارڈینیشن تھی پورے کا پورا ادھر ضربے عزب ہو رہا تھا ادھر لائن آف کنٹرول انہوں نے گرم کی ہوئی تھی انڈینز نے سر کاٹ رہے تھے بہت ہی ایک ٹف ٹائم تھا اس وقت یہ ڈی جی ایمو رہے ہوئے ہیں اور یہ کارڈر لیٹرل جو ڈائلاؤگ تھا جس کے اندر پاکستان افغانستان چائنہ اور امریکہ شامل تھا افغانستان کے ایشو پہ اس کے اندر بھی انہوں نے بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کیا ہوا ہے اور یہ جی ایچ کیو میں ایجٹن جنرل کے عوضے پر بھی تینات رہے ہوئے ہیں جون دوزار انیس سے نومبر دوزار انیس تک اور انہوں نے بے حصیت جی ایسی اکارا والا ڈیویجن جو فورٹی اکڈ ڈیویجن ہے اس کو کمانڈ کیا ہوا ہے ان کے پاس نمبر آتا ہے لیفٹن جنرل ازر عباس کا یہ بھی انفینٹری آفسر ہیں ان کا تعلق انفینٹری کی اکتالیس بلوچ ریجمنٹ سے ہے جس کا لقب فاتحے کیسر ہند ہے اور یہ انیس سو اکتر کی جو جنگ ہوئی تھی یہ اتنی میراز اور بہادر یونٹ ہے کہ اس نے حسینی والا سیکٹر میں جا کے دشمن کا مقابلہ کیا اور جو کیسر ہند کا قلعہ تھا اس کو فتح کیا اور پھر پوری یونٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ فاتحے کیسر ہند ٹھہرا اتنی بڑی یہ یونٹ ہے فورٹی ون بلوچ ریجمنٹ اور یہ جو جنرل ازر عباس ہے اس وقت یہ جی ایچ کیو میں پینتیسویں چیف اف جنرل سٹاف ہیں یعنی یہ سی جی ایس ہیں سی جی ایس آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عوضہ ہوتا ہے اور یہ پوری آرمی کو ایکچولی یہ سی جی ایس چلا رہا ہوتا ہے اور آپ سمجھنے کہ آرمی چیف کا یہ ٹو آئی سی سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے اور جی ایچ کیو کے اندر بھی ان کا دفتر جو ہے سی جی ایس کا دفتر آرمی چیف کا دفتر آمنے سامنے ہے یعنی پوری کی پوری فوج پاکستان کو یہ چلا رہا ہوتا ہے سی جی ایس اور اس وقت یہ سی جی ایس کے عوضے پر متین ہیں اور اس سے پہلے یہ جو جنرل ازر ہیں یہ ستمبر دوزار انیس تھا ستمبر دوزار اکیس کور کمانڈر ٹین کور یعنی راولپنڈی کی کور کے کمانڈر رہے ہوئے اور اس سے پہلے یہ ایپرل دوزار انیس تھا ستمبر دوزار انیس جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹر میں جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹر چکلالا میں ڈی جی جی ایس بھی رہے ہوئے ہیں یہ جون دوزار اٹھارہ تھا ایپرل دوزار انیس کمانڈانٹ سکول آف انفرنٹری اینڈ ٹیکٹکس کوئیٹا بھی متعین رہے ہوئے ہیں یہ دسمبر دوہزار تیرہ تھا دسمبر دوہزار سولہ آرمی چیف جنرل رحیل شریف کے پرائیویٹ سیکٹری گئے ہوئے ہیں اور دسمبر دوہزار سولہ تھا جون دوہزار اٹھارہ یہ جیو سی ٹویلڈ ڈویجن جو ہارڈ ایریا بنتا ہے مری والا ڈویجن بنتا ہے اس کو انہوں نے کمانڈ کیا ہوا ہے اور یہ ایز ای برگیڈر ایم او ڈائریکٹریٹ میں پوسٹٹ رہے ہیں اور انڈین افیرز کے اوپر کافی ان کی گرپ ہے ان کو جی ایچ کیو میں انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا ہوا ہے آگے آتا ہے نمبر لیفٹن جنرل نومان محمود راجہ کا یہ بھی انفنٹری آفسر ہے یعنی سارے کا سارا مقابلہ انفنٹری آفسر کے درمیان ہے اور ان کا تعلق بھی بلوچ رجمنٹ سے ہے اس میں پانچ میں سے تین بلوچی آفسرز ہیں آپ یہ یاد رکھیے گا اور انہوں نے انیس سو ستہاسی میں کمیشن اصل کیا اس وقت یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پینتیس وے پریزیڈنٹ ہے اس سے قبل یہ نومبر دوہزار انیس تا نومبر دوہزار اکیس گیارہ کور پشاور والی کور کے کمانڈر رہے ہوئے ہیں یہ جی ایچ کیو میں اس وقت آئی جی کمیونیکیشن اینفرمیشن ٹیکنالوجی ہیں یعنی آئی جی سی اینڈ آئی ٹی ہیں اس وقت یہ یہ رہے ہوئے ہیں یہ آئی ایس آئی میں ڈی جی انیلیسز بھی رہے ہوئے ہیں یہ جی ایس آئی سیون ڈیویجن جو پشاور کے اندر ہے اس کے بھی جی ایس آئی رہے ہوئے ہیں آگے نمبر آتا ہے لیفٹن جنرل فیض حمید کا جنرل فیض حمید سے کون واقف نہیں ہے یہ پوسٹر بوائی آف آئی ایس آئی ہیں لائک جنرل احمی شجاب پاشا اور جنرل پاشا سے پہلے یہ شورت جو تھی جنرل حمید گل کو تھی بینگ ڈی جی ایس آئی تو یہ تیسرے آئی ایس آئی کے وہ جنرل ہے جو اتنی شورت حاصل کر گئے تو یہ جنرل فیض کا تعلق ففٹی سکس بلوش ریجمنٹ سے ہے یہ انفرنٹری آفسر ہیں اس وقت یہ اکتشنی کور یعنی بھاولپور کور کے کمانڈر ہیں بھاولپور کور سے پہلے یہ ادھر پشاور والی کور کے کمانڈر تھے پشاور سے پہلے یہ آئی ایس آئی کے چوبیس میں ڈی جی تھے سولہ جون دوہزار انی سے لے کر انیس جون انیس نومبر دوہزار اکیس تک اس سے پہلے یہ جی ایچ کیو میں اپریل دوہزار انی سے لے کر جون دوہزار انیس تک ایجٹن جنرل بھی رہے فر کپل اف منٹس اس سے قبل بحث یہ تھے میجر جنرل آئی ایس آئی میں یہ ڈی جی سی رہے ہوئے ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس جو سارا ڈی جی سی وہ آفسر ہوتا آئی ایس آئی کا جو سارا پلٹیکل افیرز کو آئی ایس آئی کی کو دیکھتا ہے آپ کو بتا ہے کوئی فیضابار بھالا جو دھرنا ہوا تھا ادھر بھی یہ تھے انہوں نے بہت کام کیا ہے پولٹیشنز کے ساتھ اسی لیے یہ جب آئے ہیں ادھر آئی ایس آئی کے ڈی جی تو انہوں نے پرفارم کیا ہے اور یہ جنوری اس سے قبل انہوں نے جون دوہزار پندرہ تھا جنوری دوہزار سبتہ پنو آقل والا سندھ کے اندر جو ڈیویجن ہے انفینٹی ڈیویجن سولہ انفینٹی ڈیویجن ادھر اس کو کمانڈ کیا ہوا اس کے جیو سی رہے ہوئے ہیں اور جنرل فیض حمید کا تعلق چکوال کے علاقے لطیف حال سے ہے اور جنرل فیض کا یہ چکوال کے اندر تو یعنی آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے تیسرے گاؤں کے اندر ایک جنرل ہے اور چکوال کے اندر کچھ علاقے تو اس طرح کے گھر اس طرح کے ایک ایک گھر سے دو دو تین تین جنرل بیاک وقت دستیاب ہے لیکن چکوال میں ہم کتنی تفہہ گئیں اتنا کوئی ڈیویلپمنٹ کا کام نہیں ہوا وہی اس کی ریموٹنیس موجود ہے لیکن جنرل فیض نے چکوال میں بہت زیادہ کام کروایا ہے ڈیویلپمنٹ کا اس طرح کی بہت چیزیں کروائی ہیں اور جنرل فیض حمید جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس پورے کے پورے تینیور کے اندر عمران خان کے ساتھ جو ان کا لاب افیر تھا اس کے وجہ سے آپ کو پتہ تہیناتی کے اوپر بڑا ایشو آیا تو یہ وہ سارے جرنیل ہیں ٹاپ کے جن کے بارے میں آپ کو بتایا اور ان میں سے کوئی بھی تو ناظرین یہ تھی آرمی چیف کی تہیناتی کے بارے میں تازہ تریم صورتحال تو اب تک کے لئے اتنے اب تل نیکس ٹائم thank you very much پاکستان زندہ بار